اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ایا کن عبدو و ایا کن استعین آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اس زمن میں ہم ایا کن استعین اور تجہی سے مدد چاہتے ہیں اس کا پہلا درس میں نے آپ کو کل دیا تھا اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پر میں آپ سے بات کر چکا ہوں لیکن ان نکات پر جن پر پہلے بات نہیں ہوئی بات کر رہے ہیں تو سور فاتحہ کی تفسیر میں آج فورٹی سیکنڈ درس ہے آج بات کرتے ہیں توصل کے بارے میں کہ وسال کے بعد توصل پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات ہیں اور پھر ان کے علماء کے جوابات دیکھتے ہیں ابن تیمیہ نے یہ تو کہا ہے کہ اگر یہ جو احادیث مبارکہ میں نے آپ سے کل ذکر کی تھی ان کی سنت صحیح ہو تو اس حدیث سے وفات کے بعد وسیلہ ثابت ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کی سنت پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس میں کوئی ضعف نہیں نکالا علاوہ ذین امام بہقی کی روایت بیان کرنے کے بعد انہوں نے اسی روایت کو امام تمرانی کے حوالے سے بیان کیا اور اس کا ایک مطابع بھی بیان کیا کہ یہ ایک اور سنت سے بھی ملتی ہے اور یہ تصریح بھی کی کہ دونوں سنتیں صحیح ان کی تفصیلات میں آپ کو پچھلے درس میں دے چکا ہوں لہٰذا جب امام تمرانی کی روایت صحیح ہے اور اس روایت کی دوسری سنت بھی صحیح ہے تو ابن تیمیہ کے اپنے اقرار کے مطابق وفات کے بعد وسیلہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا اور آپ کو یا محمد کے سیغے سے ندا کرنا یہ صحابہ کے نزدیک جائز تھا کیونکہ ان دونوں باتوں کا ذکر ان روایتوں میں موجود ہے اسی وجہ سے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو یہ دعا تلقین کی کہ یا محمد میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت پوری کر دے اب شیخ ابن تیمیہ نے اس بحث میں جو آخری اعتراض کیا ہے وہ یہ کہ حافظ ابو بکر بن خیثمہ نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ارس کیا کہ میری بینائی چلی گئی ہے آپ اللہ سے میرے لئے دعا کیجئے آپ نے فرمایا کہ جا کر حضور کرو اور دو رکعت نماز پڑھو پھر کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں یا محمد میں اپنے رب کے حضور اپنی بسارت لوٹانے کے لئے آپ کی شفاعت طلب کرتا ہوں اے اللہ میرے حق میں میری شفاعت کو قبول کرو اور میری بسارت لوٹانے میں میرے نبی کی شفاعت قبول فرما اور اگر تمہیں کوئی اور کام ہو تو پھر اسی طرح کرنا پھر اللہ تعالی نے اس کی بسارت لوٹا دی اب فتاوہ ابن تیمیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 275 پر یہ روایت موجود ہے اس روایت پر شیخ ابن تیمیہ نے جو اعتراضات کی ہیں اب ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اور کام ہو تو اسی طرح کرو روایت میں یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت عثمان ابن حنیف کے الفاظ ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں یاد رکھیے گا کہ یہ روایت ابن تیمیہ نے بھی اسے درجہ صحیح پر ہی کہا ہے اور دو طرح سے تو یہ تفرط کے ساتھ نہیں ہے اور پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے راویوں کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کل تفصیل سے ساری اس کی روایتیں بتائی تھی اور اگر بالفرض یہ الفاظ ثابت ہوں تب بھی یہ دلیل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے بعض الفاظ کافی ہیں کیونکہ انہوں نے مشروع دعا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دعا کے بعض الفاظ کہنے کا حکم دیا ہے تیسرا کہ حضرت عثمان ابن حنیف نے یہ گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح یعنی حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے حالانکہ حدیث کے الفاظ اس کے خلاف ہیں کیونکہ نابینہ صاحبی نے حضور سے سوال کیا تھا آپ اس کے لئے دعا کریں اور اس کو یقین تھا کہ آپ اس کے لئے دعا کریں گے اور آپ نے اس حکم کو یوں کیا کہ اسے آپ نے کہا کہ وہ دعا کو یوں کہے کہ اے اللہ حضور کی شفعت میرے حق میں قبول فرما اور اس طریقے سے دعا اس وقت صحیح ہوگی جب حضور اس کے لئے دعا کریں اور اس کی شفعت کریں اور جس کو آپ کی دعا کر رہے اور آپ کی شفعت کرنے کا علم نہیں ہے اس کا اس طریقے سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے اس طریقے سے دعا کرنا اور شفاعت طلب کرنا آپ کی حیات دنیاوی میں ہی درست ہے اور یا قیامت کے دن درست ہوگا جب آپ شفاعت فرمائیں گے تو فتاوہ ابن تیمیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 274 سے 276 تک یہ اعتراضات آتے ہیں اب ان اعتراضات کے جواب دیکھ لیتے ہیں جو علماء نے کہا پہلا اعتراض جو انہوں نے کیا کہ اگر تمہیں کوئی اور کام ہو تو اسی طرح کرو تو یہ الفاظ وہ کہتے ہیں عثمان ابن حنیف کے ہیں حضور کے نہیں ہیں تو علماء اس زمن میں یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ہو بلکہ حضرت عثمان ابن حنیف ہی کے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ کسی چیز کے جائز ناجائز ہونے میں شیخ ابن تیمیہ کی بنسبت صحابی رسول کی فہم اور ان کے اجتحاد پر اعتماد کرنا زیادہ قری انقیاس ہے کیونکہ کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے صحابہ سے تو بڑھ کے نہیں ہو سکتا نا کہ صحابہ کے فہم کو تو نہیں پہنچ سکتا اچھا اب دوسری بات دوسرا سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ دوسرے راویوں کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے اور اگر بلفرد یہ الفاظ ثابت ہوں تب بھی یہ دلیل نہیں ہے تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حافظ ابن ابی خیثمہ کی اس روایت سے ہمارا استدلال نہیں ہے اگر اس پر شیخ کوئی طراز ہے تو اس روایت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارا استدلال تو امام طبرانی کی روایت ہے جس کے متعلق خود ابن تیمیہ نے تصریح کی ہے کہ یہ دو صحیح سندوں سے مروی ہے ٹھیک ہوگی بات اور اس میں الفاظ موجود ہیں تیسرا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن ہنیف نے یہ گمان کیا کہ حضور کی وفات کے بعد بھی اس طرح دعا کرنا جائز ہے حالانکہ حدیث کی الفاظ اس کے خلاف ہیں وہ جو پوری تفصیل میں نے آپ کو بتائی ان کے تیسرے اعتراض کی تو تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس درخواست کی طرف متوجہ کر دیتا ہے یا اس درخواست پر متعلہ کر دیتا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کرتے ہیں اور اس میں کون سا شرعی یا عقلی مسئلہ کوئی نہیں لیکن وہ ابن تیمیہ کی فہم ہے اور اس کے برخلاف جو ہے ہم نے دیکھا کہ صحابی نے اس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کو سمجھائے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے تمام آمال پیش کیا جاتے ہیں اس حدیث کے پیش نظر جب آپ کا کوئی امتی آپ سے دعا کی درخواست کرے گا تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا اور آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے کیونکہ آپ نے خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے اور دعا کی درخواست کرنے کی ہدایت دی ہے اور اس ہدایت کو عام رکھا ہے اور اس میں حیات یا بعد اس وفات کی قید بھی نہیں لگائی اس لئے شیخ ابن تیمیہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس طرح اس طریقے سے دعا اس وقت صحیح ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے دعا کرے اور اس کی شفاعت کرے اور جس کو آپ کے دعا کرنے اور آپ کے شفاعت کرنے کا علم ہی نہیں اس کا اس طریقے سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے یہ ان کا معالطہ ہے ابن تیمیہ کا کیونکہ حیات اور مامات میں وسیلے کے جواز اور عدم جواز کا فرق علم کے ہونے یا نہ ہونے کے وجہ سے ہو سکتا تھا اور آپ کو ہر دو صورت میں علم حاصل ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے تمام عامال پیش کیے جاتے ہیں اور دعا بھی عمل ہی ہوتا ہے میرا بھائی دعا بھی عمل ہی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام مسلمانوں کے لئے قیامت تک کے لئے حجت ہیں اور آپ کے افعال مسلمانوں کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے اگر آپ کو کوئی حکم صرف آپ کی حیات مبارکہ تک کے ساتھ مخصوص ہو اور بعد کے لوگوں کے لئے اس کا کرنا ناجائز ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ یہ حکم میری زندگی کے ساتھ خاص ہے اور بعد کے لوگوں کے لئے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیار کو ایک ششمہ بکرے کی قربانی کا حکم دیا اور فرما دیا کہ تمہارے بعد کسی کے لئے عمل جائز نہیں ہے اچھا اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اور قربانی کرو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو صرف چھ ماہ کا ایک بکرہ ہے جو سال کے بکرے سے فربا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس کی قربانی کر دو اور تمہارے بعد کسی اور کے لئے چھ مہینے کے بکرے کی قربانی جائز نہیں ہوگی تو بخاری شریف کی جلد نمبر دو صفحہ 834 پہ روایت آتی ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثناء اسلیف بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال مسلمانوں کے حق میں قیامت تک کے لئے ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ استثناء نہ فرماتے تو پھر چھ ماہ کے بکرے کی قربانی سب کے لئے قیامت تک جائز ہو جاتی ہے اب آجائیں ابن تیمیہ کے ایک اور پیرگراف کی طرف جسے وہ فتاوہ ابن تیمیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ 330 پر لکھتے ہیں وہ وفات کے بعد کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کرنا وہ کہتے ہیں شرک کی طرف لے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہر چند کے انبیاء اور صالحین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں یہ ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے کسی نے سوال کیا اور میرے خیال سے ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے تھا کل سوال آیا تھا اور ابن تیمیہ تو ان کے ہاں شیخ علیہ السلام ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس بنا پر کہہ سکتے ہیں میں کہا یہ تو بلکہ میں نے وہاں تو انہیں جواب نہیں دیا میں آج کے درس کا انتظار کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ خود کہتے ہیں فتاوہ ابن تیمیہ جلد نمبر ایک صفحہ 330 پر کہ ہر چند کے انبیاء اور صالحین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں یہ تو ابن تیمیہ بھی اس بات کے قائل ہے بہرحال وہ آگے لیکن یہ بھی لکھتے ہیں جس کا پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ زندوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور بے شک اس کی تائید میں حدیث بھی ہیں یہ بھی وہ کہتے ہیں اسی پیج پر اور کہتے ہیں پھر بھی کسی شخص کے لئے ان سے دعا کو طلب کرنا جائز نہیں ہے اور پہلے لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کیا کیونکہ یہ شرک کا سبب ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کا ذریعہ ہے اس کے برخلاف اگر ان کی زندگی میں ان سے دعا طلب کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے تو ابن تیمیہ کا یہ فتوہ جو ہے یہ فتوہ ابن تیمیہ جلد ایک صفحہ تین سو تیس پر موجود ہے تو ہاف اف دو پیرگراف تو وہی ہے کہ جس پر کل سوال آیا تھا ابن تیمیہ نے خود جواب دے دیا اس کا اور جو باقی آدھا پیرگراف ہے یہ ابن تیمیہ کی اپنی رائے ہے اور اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ کا یہ قائدہ باطل ہے کیونکہ وفات کے بعد کسی سے دعا کی درخواست کرنا شرک کا سبب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نابینہ صحابی سے فرما دیتے کہ اس طریقے سے دعا کرنا صرف میری زندگی میں جائز ہے اور میرے وصال کے بعد اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ شرک کا سبب ہے کیونکہ آپ کی بیعثتہ مقصد ہی شرک کو جڑ سے کارڈ کر پھینک دینا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کے بغیر کسی لیمٹیشن کے نابینہ صحابی کو دعا کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا تو معلوم ہوا کہ قیامت تک اس طریقے سے دعا کرنا کیا ہوا جائز ہو گیا اور صحابی رسول حضرت عثمان ابن ہنیو اس حدیث سے انہوں نے یہی سمجھا تھا جن کی فہم ہر لحاظ سے ہر غیر صحابی سے آلہ ہے اسی وجہ سے انہوں نے حضور کے بعد بھی ایک شخص کو دعا کا یہ طریقہ بتلایا اور ہمارے لئے صحابی رسول کے طریقے کی اتباع کرنا ابن تیمیہ کی افکار کی اتباع کرنے سے بدرجہ بہتر ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا بات جاتے ہیں کہ توسل بعد اس وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دھیلوی کیا کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو لوگ اولیاء اللہ سے استمداد اور ان کی امداد کا انکار کرتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کا محتاج ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے اور یہ ارز کرتا ہے کہ اللہ تو نے اپنے اس بندہ مکرم پر جو رحمت فرمائی ہے اور اس پر جو لطف و کرم کیا ہے اس کے وسیلے سے میری اس حاجت کو پوری فرما فرمانے والا تو دینے والا تو اللہ ہے کریم ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے ولی کو ندا کرتا ہے اور اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا اور اے اللہ کے ولی میری شفاعت کر اور اللہ سے یہ دعا کر کہ وہ میرا سوال اور مطلوب مجھے عطا کرے اور میری حاجت برلائے سو مطلوب کو دینے والا اور حاجت کو پورے کرنے والا تو صرف اللہ ہے اور یہ بندہ درمیان میں صرف وسیلہ ہے مزید براہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر امداد اور استمداد کا جو معنی میں نے ذکر کیا ہے اگر موجب شرک اور غیر اللہ کی طرف توجہ کو یہ مستلزم ہوتا ہے جیسا کہ منکر کا ضعم فاسد ہے تو چاہیے یہ تھا کہ صالحین سے طلب دعا اور توصل زندگی میں بھی ناجائز ہوتا حالانکہ یہ بجائے ممنوع ہونے کے بالاتفاق جائز بھی ہے اور مستحسن بھی ہے اور مستحب بھی ہے اور اگر منکر یہ کہیں کہ موت کے بعد اولیاء اللہ اپنے مرتبے سے معذول ہو جاتے ہیں اور زندگی میں جو فضیلت و کرامت نے حاصل تھی وہ باقی نہیں رہی تو اس پر کیا دلیل ہے اور اگر یوں کہیں کہ بعد موت کے وہ ایسی آفات و بلیات میں مبتلا ہوئے کہ انہیں دعا وغیرہ کی فرصت نہ رہی تو یہ قائدہ کلیہ بھی نہیں ہے اور نہ اس پر دلیل ہے کہ اولیاء کے لیے ابتلا قیامت تک رہتا ہے زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اہل قبر سے استمداد سود من نہیں ہوتی فائدہ من نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اولیاء جذب و استخراہ کی کیفیت میں ہوں اور عالم لاہوت کے مشاہدے میں اس طرح منہمک ہوں کہ اس دنیا کے حالات کی طرف توجہ اور شعور نہ رہے تو اس دنیا میں تصرف ہی نہ کریں جیسا کہ دنیا میں بھی اولیاء اللہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں ہاں اگر اولیاء اللہ کے حق میں ظاہرین کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ مدد کرنے میں مستقل ہیں اور اللہ کی جانب میں توجہ کیے بغیر بطور خود ذاتی قدرت سے امداد کرتے ہیں آپ کی یا امداد کرتے ہیں جیسے کہ بعض جو ہلا کا عقیدہ ہے کہ وہ قبر کو بوسا دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ تمام افعال ممنوع بھی ہیں اور حرام بھی ہیں اور ناواقف عوام کی افعال کا کوئی اعتبار نہیں تو اس پر تو بحث ہی نہیں ہے نا اچھا ایسا شخص جو شریعت کے بارے میں عارف بھی ہو اور احکام دین سے بھی واقف ہو ان کا عارف بھی ہو تو ان تمام من کے راستے سخت بیزار ہے تو ان تمام تفصیلات کو اشعت اللمحات کی جلد نمبر تین صفحہ چار سو ایک اور چار سو دو پر قضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں اور یہ بڑا زبردست جواب ہے ان کی طرف سے ان لوگوں کو جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اچھا اب آجائیں اللامہ آلوسی کی طرف وہ توسل بعدد وصال کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اللامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی عزت اور وجاہت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنے میں وہ کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کی وجاہت سے یہاں اللہ کی ایک صفت مراد ہے مثلا اللہ کی آپ سے وہ کامل محبت جس کا یہ تقاضہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو مسترد نہ کرے اور آپ کی شفعات کو قبول فرمائے اور جب کوئی شخص دعا میں کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے نبی کی وجاہت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت کو پورا فرما تو اس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں اپنی اس حاجت کے پورا ہونے میں تیری محبت کو وسیلہ بناتا ہوں اور اس دعا میں اور تمہارے اس قول میں کوئی فرق نہیں کہ اللہ میں تیری رحمت کو وسیلہ بناتا ہوں کہ تو میرا ایک کام کرتے بلکہ یہ کہنا بھی جائز سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ میں تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت کی قسم دیتا ہوں کہ تو یہ کام کرتے اور جہاں تک بعض لوگ صحابہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وجاہت اور حرمت کے وسیلے سے دعا کرنا صحابی سے منقول نہیں اور اس کی پھر علماء یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ صحابہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنے سے اجتناب کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بدعقیدگی جگہ نہ پکڑے کیونکہ ان کا زمانہ بتوں کے ساتھ توصل کے بہت قریب تھا اس کے بعد آئمہ تاہرین نے بھی صحابہ کی اقتدام وسیلے کے ساتھ دعا نہیں کی لیکن یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کو آپ منہدم کر کے بنائے ابراہیم پر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ کی قوم تازہ تارہ تازہ کفر سے نکلی تھی اس لئے آپ نے فتنہ پیدا ہونے کے خدشے سے اسے ترک کر دیا اور اس ارادے کو ترک کر دیا حدیث صحیح میں آتی ہے تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے بھی اسی وجہ سے کہ کوئی اور فتنہ پیدا نہ ہو یہ اقتدام کیا ہو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ میں نے وجاہت سے توصل اور قسم دینے کا جواز اور اس کی توجیہ اس لئے بیان کی تاکہ عام مسلمانوں کو اس دعا میں حرج نہ ہو کیونکہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت کے وسیلے سے دعا کرنے پر گمراہی کا حکم لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس تقریر سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس طرح وسیلے سے دعا کرنا ان دعاوں سے افضل ہے جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں اور جن دعاوں پر صحابہ کرام کاربند رہے اور اخیار تابعین نے جس طریقے کو اپنایا یقیناً دعا کا یہی طریقہ زیادہ اچھا زیادہ جامعہ زیادہ نفع آور اور زیادہ سلامتی والا ہے تو روح المعانی کی جلد نمبر چھے صفحہ 128 پر یہ تفصیلات آتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں غیر مقلط عالم شیخ وحید الزمان کے نظریے کی کہ توسل بادز وسال یعنی وسال کے بعد وسیلے پکڑنے کے زمن میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب دعا میں غیر اللہ کے وسیلے کا جواز ثابت ہے تو اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی تھی وہ حضور کے وسیلے سے ممانعت پر دلیل نہیں ہے انہوں نے حضرت عباس کے وسیلے سے اس لئے دعا کی تاکہ حضرت عباس کو لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک کریں اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اسی طرح شہدہ اور صالحین بھی زندہ ہیں تو یاد رہے یہ غیر مقلط عالم لکھ رہے ہیں میں اب آپ کو آخر میں ریفرنس بھی دیتا ہوں کس کتاب میں کس جلد کس پیج سارا کچھ دیتا ہوں تو ان کے ہاں بھی شہدہ اور صالحین قبروں میں زندہ ہیں اچھا پھر وہ آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابن عطا نے ہمارے شیخ ابن تیمیہ کے خلاف دعا کیا پھر اس کے سبور کچھ ثابت نہیں کیا کہ بطور عبادت حضور سے استعانت کرنا جائز نہیں ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان ابن حنیف نے اس شخص کو آپ کے وسیلے سے دعا تعلیم کی جو حضرت عثمان کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے اس دعا میں یہ الفاظ تھے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی محمد نبی الرحمہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس حدیث کو امام بہقی نے سند متصل کے ساتھ سقہ راویوں سے روایت کیا ہے کاش میری عقل ان منکرین کے پاس ہوتی جب کتاب اور سنت کی تصریح سے اللہ کی بارگاہ میں عمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے تو صالحین کے وسیلے کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا اور امام جزری نے حسن حسین کے آداب دعا میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں سید الناز نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے موضوع نہیں ہے امام ترمیزی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ایک حدیث میں ہے کہ میں تیرے نبی محمد اور موسیٰ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اس کو علامہ ابن اسیر نے انہایہ میں اور علامہ تاہر پٹنی نے مجمع بحار الانوار میں ذکر کیا ہے اور امام حاکم امام طبرانی اور امام بہقی نے ایک حدیث میں حضرت آدم کی اس دعا کو روایت کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے بحق محمد سوال کرتا ہوں اور ابن منظر نے روایت کیا ہے کہ اے اللہ تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وجاہت اور عزت ہے میں اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں علامہ سبکی نے کہا ہے کہ وسیلہ پیش کرنا مدد طلب کرنا اور شفاعت طلب کرنا مستحسن ہے علامہ قسطلانی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی طرح متوجہ ہو کر آہوزاری کرنے کا متقدمین یعنی پچھلے گزرے لوگوں اور متاخرین بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا تھا حتیٰ کہ ابن تیمیہ آیا اور اس نے انکار کیا قاضی شوکانی نے کہا کہ انبیاء میں سے کسی نبی اولیاء میں سے کسی ولی اور علماء میں سے کسی عالم کا بھی وسیلہ پیش کرنا جائز ہے جو شخص قبر پر جا کر زیارت کرے یا فقط اللہ سے دعا کرے اور میت کے وسیلے سے دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تُو مجھے فلا بیماری سے شفا دے اور میں اس نے ایک بندے کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اس کے دعا کے جواز میں کوئی شک نہیں قاضی شوکانی غیر مقلط عالم جو ہیں علامہ شیخ وحید الزمان کا یہ نظریہ آیا جو اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں حدیت المہدی اس کے پیج نمبر 49 پر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اب ایک اور غیر مقلط عالم ہے شیخ مبارک پوری وہ ادرن نضید سے قاضی شوکانی کی عبارت جو ہے اس میں نقل کرتے ہیں کہ انبیاء اور صالحین کے توصل سے منع کرنے والے قرآن کریم کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں مثال کے طور پر سورہ زمر میں آتا ہے کہ ہم ان کی صرف اس لی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو جیسے سورہ جن میں آتا ہے یا سورة الرعید میں آتا ہے کہ اسی کو پکارنا برحق ہے یعنی اسی کو معبود سمجھ کر اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں جو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تو سورہ رعید کی آیا ہے تو وہ کہتے ہیں قاضی شوکانی کہ ان آیات سے استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ زمر کی آیات نمبر تین میں یہ تصریح ہے کہ مشرقین بتوں کی عبادت کرتے تھے اور جو شخص مثلا کسی عالم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے وہ اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عالم کے علم کی وجہ سے اس کی اللہ کے نزدیک فضیلت اور وجاہت ہے اور اس وجہ سے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر ایٹین میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے پکارنے یا عبادت کرنے سے منع کیا ہے مثلا کوئی شخص کہے کہ میں اللہ اور فلا کی عبادت کرتا ہوں اور جو شخص مثلا کسی عالم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے ایک غار میں تین لوگ تھے اور اس غار کے موپر ایک چھٹان گر گئی تو انہوں نے اپنے عمال کے وسیلے سے دعا کی تو اس طرح سورہ رات کی جو آیت نمبر فورٹین ہے اس میں ان لوگوں کی مضمت کی گئی ہے جو ان لوگوں کو معبود سمجھ کر پکارتے تھے جو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے اور اپنے رب کو نہیں پکارتے تھے جو ان کی دعا قبول کرتا ہے اور جو شخص مثلا کسی عالم کے وسیلے سے دعا کرتا وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور کسی سے دعا نہیں کرتا اللہ کے بغیر نہ اللہ کے ساتھ تو اس کو تحفت الاحودی کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 283 پر بیان کیا گیا ہے اب اس سے واضح ہو گیا میرے بھائیں اور میری بہنوں کہ شیخ ابن تیمیہ کی جو اعتراضات ہیں ان کے بھی جوابات میں نے آپ کو دے دیئے اسی طرح غیر مقلد علماء کی کتابوں سے ان کی بھی عبارتیں آپ کے سامنے رکھتیں اور قاضی شوقانی جو ان کے ہاں ایک مشہور نام ہے ان کی بھی عبارت اور فہم آپ کے سامنے رکھ دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ویسے ہی واضح ہو گئی ہوں گی اور ان تمام لوگوں کو جو کل سے یا پچھلے کئی دنوں سے سوال کر کے قرآن کریم کی آیات سے غلط استدلال کر کے آکے کومنٹس کر رہے ہیں ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سٹاپ مسکوٹنگ قرآن قرآن کو غلط کوٹ مت کرو یہی مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو قاضی شوقانی خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم کی آیات کو ان کے محل کے علاوہ استعمال کرتے ہیں یہی مسکوٹنگ ہوتا ہے اور پھر انہیں اس کے ہاں جواب بھی دی ہیں بارال اللہ تعالی بہتری کرے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ابھی جاری ہے اس میں کچھ اور نکات ہیں وہ پھر میں اگلے درست میں آپ سے بات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ